عوض باللہی من الشیطان الرحیم رویل یو ٹی بی کی جانب سے السلام علیکم رویل یو ٹی بی کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایسی ویڈیوز بنا کر دی جائیں جو کہ معلومات سے بھرپور ہوں اور ان میں کچھ نہ کچھ آپ کے لیے ایک نئی چیز رکھی بھی ہو تاکہ موجودہ حالات میں ہماری رہنمائی کا بندوبست ہو سکے آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہی چوکہ دینے والی حقیقت آپ کے سامنے لارہے ہیں جس میں حضرت شاہ ولی اللہ نعمت اللہ کے پیشنگوئیوں کے حوالے سے سنتاس مہائدے اور پاکستان میں ہونے والے جو اس وقت پانی کے بہران کی وجہ سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں بہت ساری ایسی حقیقتیں آپ کو ملیں گی جو انتہائی حیرت کا باعث ہوں گے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے علاوہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں اس وقت سنتاس حوالے کے حوالے سے جیسا کہ ہمارے نعیم بھائی اور تحمور بھائی نے ہم سے دخواست کی تھی کہ آپ ویڈیو بنائیں کیونکہ بڑی خبریں آ رہی ہیں منظر عام پر جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ستانوے ہزار کیوبک فیڈ پر سیکنڈ کیو سکس ریکارڈ کیا گیا ہے حالیہ دنوں میں یہ ڈان اکبار کی خبر آپ کی نظر کر رہے ہیں بتائے جاتا ہے کہ یہ تقریبا گیارہ تقریبا 50% کم ہو چکا ہے اور بہت ہی کم لیول پر آ چکا ہے پورے سنجھ میں اس وقت بہرانی کیفیت ہے پنجاب کے شہروں میں بھی یہ چیز نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی کراپس تیزی سے گرتی بھی نظر آ رہی ہیں بتائے جاتا ہے کہ سب سے کم جو ریکارڈ کیا گیا ہے پانی وہ کابل ریور پر کیا گیا ہے کہ وہ تقریبا بتائے جاتا ہے کہ تالیس ہزار دو سو کیو سکس پاڑے کے حساب سے یہ ہے چناب ریور میں بارہ ہزار تین سو اور جو جہلم ریور ہے وہ تقریبا چھبیس ہزار تین سو کے حساب سے بتایا جا رہا ہے تو انتہائی کم ہوتی ہوئی ہے ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں پانی کے نظام میں بڑی گڑڑ پاکستان میں خریف کی کراپس اس وقت لگتا ہے کہ بڑی گریں گی اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ترپیل اور مگلہ ڈیم بھی خوشک ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں عرصہ کی طرف سے یہ جو جاری کردہ خبریں ہیں یہ پاکستان میں بتاتی ہیں کہ پاکستان میں پانی کا بہران بہت ہی شدید ہوتا جا رہا ہے یہاں ہم یہ بات بتاتے چلیں آپ کو کہ آج تقریبا تین سال پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا انڈس ریور ووٹر ٹریٹی کے حوالے سے آپ اس ویڈیو کو ہم ڈسکرپشن لنک میں دیں گے اس کو دیکھئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم نے کیا بات کہی تھی ہم نے تین سال پہلے یہ پیشنگوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان انقریب بہت بڑے بہرانی کے اکفیل سے دوچار ہونے والا ہے کیونکہ ہریانہ میں نرندرہ مودی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو اس کے حصے کی ایک بونت بھی نہیں دی جائے گی ہریانہ کے وزیر اعلی نے بھی کچھ ایسی ہی بات کہی تھی جس کے بعد یہ ادازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں پانی کا ایک بڑا طوفان آنے والا ہے بہرانی کیفیت پیدا ہونے والی ہے اور ایسا ہی ہوا ہے سنتاس مہائدہ ایک انتہائی شرنناک مہائدہ یوخان کے دور میں کیا گیا تھا تقریباً ستمبر انیس ساٹھ میں یہ مہائدہ ہوا انڈیا اور پاکستان کے درمیان بتایا یہ جاتا تھا کہ ورلڈ بینک نے اس کو بروکیج کیا ہے لیکن ورلڈ بینک بعد میں اپنے ہاتھ اٹھاتا رہا ہے اور کہا ہے کہ وہ کوئی غیرنٹر نہیں ہے متعدد دفعہ انڈیا نے اس مہائدے کے خلاف ورزی کی اور وہاں پر ڈیم بنائے ہیں دریائے سندھ پر جبکہ دریائے سندھ پر اس کو کنٹرول نہیں دیا گیا تھا سندھ آس مہائدے کی روح سے تین مغربی دریائے پاکستان کو دیئے گئے تھے جن میں سے پہلے دریائے جو کہ انڈس ریور ہے دوسرا بتایا جاتا ہے کہ جہلم ہے اور تیسرا جو بتایا جاتا ہے وہ چناب ہے انڈیا کو جو ایسٹن ریورس تھے ان پر کنٹرول دیا گیا تھا یعنی راوی بیاس اور ستلج گو کے یہ بات بتائی جاتی ہے کہ چونکہ یہ دراز سے اور کارگل وغیرہ سے اور تیبت کے علاقے سے اندر یا ایسے آتا ہے اس لیے وہاں پر بھی کچھ کنٹرول انڈیا کو مل گیا تھا اور پھر اس نے وہیں پر ڈینز بنانا شروع کیے بڑی تعداد میں بھگ لیا ڈینز اور دیگر ڈینز بنائے گئے جسے پاکستان کا پانی آہستہ آہستہ روکنا شروع کیا یہ کئی سالوں میں انڈیا نے یہ اور مودی حکومت کے آنے کے بعد تو یہ صورتحال اتہائی خراب ہوتی وی چلی گئی ہے اب ہم نے یہاں پر دریا کابل اور انڈاس ریور جو کہ خیبر پختون خواہ سے گزرتا ہے اس کا ذکر کیا اور یہی وہ پیشنگوئی ہے حضر شاہ نعمت اللہ علی کی جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ دریا اٹک یعنی وہ ریور جو کہ اٹک کے کنارے سے گزرتا ہے ادھر ایک بڑی لڑائی ہوگی اور وہ تین مرتبہ خون سے سرخ ہوگا آئیے اس پیشنگوئی کو پڑھتے ہیں انتہائی خوبصورت پیشنگوئی اس کو پڑھ کر ہم انتہائی حیران ہوئے ہیں کہ دیکھ کر کہ واقعہ تن حضر شاہ نعمت اللہ علی نے اس زمانے میں یہ پیشنگوئی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ دریا جو ہے وہ خوشک ہو جائے گا آئیے پڑھتے ہیں رود اٹک بسال باراز آنے خون اہل کفر کفار پر میں شود بار یک بار جریان جریانہ خوبصورت یہ بات بتائی گئی ادھر اس شیر میں اس قصیدے میں دریا اٹک کافروں کے خون سے تین مرتبہ یک بار بھر کر پھر جاری ہوگا انتہائی خوبصورت یہ بات کہی یہ انتہائی حیرت کی بات ہمیں نظر آئی ہے کیونکہ سنتاز مہدے کی روز سے پاکستان کے دریاؤں میں پانی خوشک ہو رہا ہے خاص طور پر دریا اٹک یعنی دریا اٹک جو کہ اٹک کے مقام سے گزرتا ہے اس میں پانی کی بگتار بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور یہی بات یہاں پر ہم نے آپ کے ساتھ خبر بھی شیئر کی ہے آئیے تھوڑا سا ہم گوگل میپس میں جا کر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دریا اٹک سے کیا امراض ہو سکتی ہے اگر ہم میپ میں جا کر دیکھیں تو اٹک شہر پاکستان کے اس علاقے میں واحد واقع ہے جہاں خیبر پختون خوا یعنی فارمٹ صوبہ سرد اینڈ ڈیو ایف پی اور پنجاب کی سردیں ملتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹک شہر جو ہے وہ اس وقت غالباً پنجاب میں واقع ہے اور یہ بلکل سرد یعنی صوبہ سرد خیبر پختون خوا کے علاقے سے ملتا ہوا ہے یہیں پر وہ مشہور لڑائیاں پیش آئیں جب اٹک کلے پر مرٹو کا قبضہ ہو گیا تھا اور حضرت احمد شاہر دالی رحم اللہ علیہ نے آ کر اس بنیادی جو لڑائی ہوئی تھی اس میں ایک فیصلہ کن کردار ادا کیا تھا اور اس اٹک کلے کو ازاد کرا لیا گیا تھا یہاں پر ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر یہی وہ انڈس ریور بہتا ہوا آپ کو نظر آرہا ہے جو تیزی سے خوش کھو رہا ہے جیسا کہ دریا کابل کے مطالب ہم نے بات بھی کی ہے دریا کابل بھی اسی علاقے سے بہتا ہے اور انڈس ریور میں جا ملتا ہے یوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دریا کابل بھی ایک طرح کی دریا سندھ کی ہی ایک شاخ ہے جو اس علاقے سے گزرتا ہے اور یہ علاقہ خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی علاقے میں واقع ہے تو انتہائی یہ بات بتائی جاتی ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے اس علاقے کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس علاقے سے یہ جو دریا سندھ کا یہ کنارہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پنجاب ہے اور دوسرے کنارے پر صبح سرد ہے یہاں آپ ایک ویڈیو آپ کی نظر کریں گے جہاں آپ اس علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دریا اٹک بہتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ ریور انڈرس کے ساتھ بھی مل جاتا ہے یہاں اس ویڈیو میں آپ کو یہ دونہ ریور ملتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس علاقے میں یہ بات کہی جاری ہو کہ ہے اور اس میں پانی کا جو مقام ہے وہ انتہائی نیچے نظر آ رہا ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے حضرت شاہد احمد اللہ علی کی پیشنگوئی ہمیں پوری ہوتی بھی نظر آتی ہے کہ یہاں پر پھر جو ہے یہ خوشک ہوگا لیکن شاید وہ موقع آئے گا جب یہ تمام کے تمام ڈیم جو کہ پاکستان کا پانی روک رہے ہیں ان کو توڑ دیا جائے گا اور انشاءاللہ پھر مسلمانوں کو فتوحات اس علاقے میں حاصل ہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کم لیول پر یہاں پر پانی نظر آ رہا ہے جسے یہ حضرت شاہد نعمت اللہ والی کی پیشنگوئی ہمیں پوری ہوتی بھی یہاں پر نظر آتی ہے بتائے جاتا ہے کہ کفار کے خون سے سرخ ہوگا اور پھر انشاءاللہ وہ ڈیمز توڑ دیے جائیں گے اور پھر انشاءاللہ جو ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں اور ان جنمز کی قیادت میں جو کہ افغانستان سے آئے ہوئے ہوں گے ان کی قیادت میں پھر انشاءاللہ آمین سبا